جی آج کا ہمارا ٹوپک ہے آرٹیفیشل ویڈیٹیٹیو پروپگیشن سب سے پہلے دیکھیں گے دیفینیشن یہ ٹائپ ہوتی ہے پلانٹ ری پروڈکشن کی جس میں ہیومن انٹروینشن جو ہے یعنی ہیومن جو ہے وہ خود اپنے ڈیزائرے بل کریکٹر سٹکس حاصل کرنے کے لیے وہ ایک ری پروڈکشن کرواتے ہیں اب اس کی فردر ٹائپ دیکھیں اس میں آپ ہمارے سلیبس میں جو ہیں وہ کٹنگ ہے گرافٹنگ ہے اس کے علاوہ لیئرنگ اور ٹیشو کلچرنگ بھی ہوتی ہے جو ہم ڈیسکس کریں گے آگے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کٹنگز کیا ہوتی ہیں یہ سٹیم یا روٹس ہوتے ہیں پلانٹ پلانٹ کے وہاں پہ ہم وہاں پہ اس کو کٹنگ کرتے ہیں جہاں پر میرسمیٹک ریجن پایا جاتا ہے اور ان کو سوٹیبل انوارمنٹ میں پلیسمنٹ کی جاتے ہیں ان کی تاکہ یہ گروہ کر سکیں اور یہ جو جب یہ گروہ کرتے ہیں تو یہ بالکل ایڈنٹیکل ہوتے ہیں کس کے پلانٹ پلانٹ کے اس میں ہم جو استعمال کرتے ہیں پارٹس لیتے ہیں وہ سٹیم کٹنگز ہوتے ہیں یا روٹ کٹنگز ہوتے ہیں کیونکہ ان میں بہترین طریقے سے میرسمیٹک سیلز کے جو ہیں وہ ریجن پایا جاتے ہیں یہاں پہ جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم ایک کوئی بھی وہ لیتے ہیں اسے شیان لیتے ہیں جس کو کٹ کرتے ہیں اور اس کو پلیسمنٹ اس کی کردیتے ہیں سوٹے بڑ انوارمنٹ میں اس کو لگا دیا جاتا ہے اور جب اس انوارمنٹ اور نیوٹرینس پروپر مل رہے ہوتے ہیں تو وہ گروہ شو کرتے ہیں روٹ کٹنگ میں اگر ہم دیکھیں تو سویڈ پٹیٹو جسے شکرکندی بھولتے ہیں وہ بھی ان لارج روٹ ہوتی ہے فارمز جو ہیں اس کو موئی سوئل میں پلیس کر دیتے ہیں یا سین میں پلیس کر دیتے ہیں اور اس سے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ نیکسٹ پلانٹس نکلتے ہیں ان سے سیڈلنگس نکلتے ہیں یہ پلانٹس جو ہوتے ہیں پھر ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے اس کے بعد پروپر پلانٹیڈ کر دیا جاتا ہے اور اس طرح بہت سے پلانٹس جو ہیں وہ ایک ہی پلانٹ بوڈی سے ریڈی کیے جاتے ہیں روڈ کٹنگ میں ایک زمان پل اگر آپ سامنے دیکھیں سویٹ پوٹیٹوز ہیں گرافٹنگ میں دیکھیں تو گرافٹنگ میں کیا کرتے ہیں سٹیم کا ایک پیس لیتے ہیں اسے کٹ کرتے ہیں پلانٹ سے اور اس کو ٹیچ کر دیتے ہیں کسی اور پلانٹ کے ساتھ اور یہاں تاکہ ان کا ویسکولر سیسٹرم جو ہے وہ بہترین طریقے سے کیا ہو جائے اس کے ساتھ جوڑنے کے بعد اسٹیبلش ہو جائے اور اس کے بعد وہ ایسا ایسا گروہ کرتے جاتے ہیں اور ان کا جو کنیکشن ہو جاتا ہے کس سے ویسکولر بندل کے ساتھ جیسے گرافٹنگ بولتے ہیں جیسے آپ یہاں سے دیکھیں ٹیوب گرافٹنگ میں کیا کیا جاتا ہے وہاں سے کٹنگ کی جا رہی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی اور جو ہے وہ وہ پریٹر سٹ کر کے اس کے ساتھ اوپر کوئی اور چیز لگا دی جائے گی اور اس طرح ان کا کنیکشن ہو جائے گا یہ ٹیوب گرافٹنگ ہوتی ہے یہ لیبز میں کی جاتی ہے اوکے اٹیفیشل ویڈیٹیو پروپاگیشن میں جو نیکسٹ ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی کیا کیا جا رہا ہے یہ کٹ کر دیں گے ادھر سے اور اس کے اوپر کہیں اور سے یا اس کا حصہ جائے کہیں اور جائے گرافٹ کر دیں گے اٹیفیشل ویڈیٹیو پروپاگیشن میں گرافٹنگ کی اگزامپل میں آپ روزیس لے رہے ہیں پیچھ لے رہے ہیں ٹریس لے رہے ہیں پلم ٹری لے رہے ہیں بکارہ جس سے بولتے ہیں پیچھ آڑو ہوتا ہے اور گریپس ہیں انگور ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری آج کی یہ آٹیفیشل ویڈیٹیٹی پروپگیشن آپ کے سلیبس کے کوڈنگ اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیشو کلچر بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کر دیتی ہوں ٹیشو کلچر ایک ایسا کلچر ہے جس میں پلانٹس کے کوئی بھی ٹیشو سل یا جس سل لے کے ان کو لیپس کے اندر پیٹی ڈیشیز میں ایسا انوارمنٹ پروائیڈ کیا جاتا ہے جس میں ہورمونز اور نیوٹرینز دیے جاتے ہیں اور وہ ایک سال سے ہی آگے میٹسمیٹک ریجن پکا ہونا چاہیے اس میں وہ مایٹوسیس ہونا شروع جاتی ہے اس میں وہ سال گروت شو کرتے رہتے ہیں ایون کی ان کی روٹس اور جو ہیں لیپس دولمنٹ ہونا شروع جاتی ہے جیسے ان کی روٹس اور لیپس نکلتے ہیں تو بعد میں ان کو ان کی پلانٹیشن کر دی جاتے ہیں کیونکہ لیپس ریڈی ہے فورتنسز کے لیے وہ اب اپنی فوڈ کو در پریپیر کر سکتے ہیں اور روز ریڈی ہیں زمین سے واتر ایبزوب کرنے کے لیے تو اب وہ کر سکتے ہیں ایک سال سے ہم ایک پلانٹ جو ہیں وہ کر رہے ہیں تو اس طرح اگر ہم چاہیں تو لیکس میں بھی پلانٹ سے آسانی سے جو ہیں کر سکتے ہیں تو آرٹیفیشل ویڈیٹیٹی پروپگیشن میں ہیومن ڈسائر بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ وہ کون سے کریکٹرز جو ہیں وہ کس پلانٹ سے لینا چاہتا ہے اور کس طرح وہ ان سے حاصل کرنا چاہتا ہے اپنی ڈیمانڈ اور نیڈ کیا ہے نیڈ آف ٹائم جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ آور پاپلیشن ہو رہی ہے اس لیے یہ ماتھرز جو ہیں وہ ان ہوتے جا رہے ہیں اور سینٹیز اس کی اوپر فوکس کر رہی ہیں